بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو اس باب کے اندر بہت زیادہ احتیاطیں گئی ہیں آؤ تمہیں تمہارے احمد رضا کی چوکھٹ پہ لے چلو آج دنیا ان کے نام کے قصیدے یوں ہی نہیں پڑتی آج ہر مسجد میں جمعہ کے بعد ان کا سلام یوں ہی نہیں پڑا جاتا ان کی قبولیت اب آرگاہ رسالتِ معاق میں اور ان کی زندگی حضم و احتیاط سے گزرتی رہی آلہ حضرت ایک دعوت پہ تشریف لے رہے تو انواع اقسام کے کھانے انہوں نے رکھے ہوئے تھے آپ نے شوربہ لیا تو وہ بڑا لذیذ محسوس ہوا جی میں آیا کہ میں اس کو تھوڑا سا پی لوں طبیعت کا میلان بھی سمت تھا آپ نے میزبان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ شوربہ پی لوں اگر تم اجازت دو تو میں یہ تھوڑا سا پی لوں اس نے کہا حضور ہے آپ کے لئے تو سب کچھ ہے تو آپ مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں فرمانے لیکن نہیں جو شوربہ ہوتا ہے وہ عرف میں مشروب نہیں معقول ہے یعنی پیا نہیں جاتا کھایا جاتا اور بطور سالن استعمال ہوتا ہے بطور مشروب استعمال نہیں ہوتا تو جب میں اس عرف سے ہٹوں گا تو پھر مجھے ضرورت ہے کہ میزبان سے اس کی اجازت لوں گا کیونکہ اگر ہر شخص جو ہے وہ پینا شروع کر دے تم نے پینے کے لئے تو نہیں بنایا تم نے تو کھانے کے لئے بنایا تو پھر کم پڑ جائے گا تو اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں لیتا ہوں یہ تھی احتیاطیں ہمارے بزرگوں کی یہ شادی بیعہ کے موقع پہ وہ چٹنی یا وہ دعی وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ بطور مشروب تو نہیں رکھتے کچھ لوگ گلاسوں میں ڈال کر پینا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت مجھے حضرت بڑے یاد آتے ہیں کہ اس کا عرف کھانے کا ہے پینے کا نہیں تو جس چیز کا عرف کھانے کا ہو اس کو کھایا جائے اور جس کا عرف پینے کا ہو اس کو پیا جائے تو عالی حضرت نے اتنی بھی احتیاط فرمائی فرمایا کہ اس کا عرف جو ہے وہ کھانے کا ہے پینے کا نہیں جب میں عرف سے ہٹوں گا تو مجھے الگ سے جازت دینا پڑے گی یہ احتیاط تھی ہمارے بزرگوں کی رزق کے بارے میں اللہ اکبر دعا کریں اللہ ہمیں رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق اطاف